تو نمشکر میری چانل کے ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی جو ویڈیو میں میں بات کروں گا وہ ہے سٹیل ویلز اور ایلائی ویلز کے بارے میں کیا آپ کی گاڑی پرانی سٹیل ویلز کے حساب سے ایکوپٹ ہے تو کیا آپ اس کو ایلائی ویلز میں چینج کرا سکتے ہیں یا نہیں کیا آپ کو فائدے ملیں گے کیا نقصان ملیں گے اس کو کرانے سے تو آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو یہی سمجھانے کوشش کریں گے کیا فرق ہے ایلائی ویلز اور سٹیل ویلز ہیں تو دیکھیں پہلے بات کرتے ہیں ایلائی ویلز کی ایلائی ویلز جو ہوتے ہیں وہ ایک الیومینیم اور مگنیشیم کے مکچر سے بنتے ہیں تو ایلائی ویلز جب اس مکچر سے بنای جاتے ہیں تو وہ لائٹ ویٹ ہو جاتے ہیں اور لائٹ ویٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی کار کے ویلز ہی آپ کے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ ایوریج ملتی ہے اور ایلائی ویلز کا جو ایک کافی میجر سیلنگ پوائنٹ ہے وہ ہے ان کے لکس ایلائی ویلز الگ الگ ٹائپ کے لکس پاٹرنز شیپس سائزز سب میں آتے ہیں اسے وجہ سے وہ بہت زیادہ فیمس بنتے ہیں اور سٹی ویلز کو کور کر چکے ہیں اب کیونکہ ایلائی ویلز الگ الگ پاٹرنز میں آتے ہیں شیپس میں آتے ہیں تو جنرلی جو بیسک ایلائی ویلز آتے ہیں ان میں بیچ میں کافی گیپ ملتا ہے تو اس گیپ سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو آپ ایزیلی کلین کر سکتے ہیں اندر اچھے سے جو کی سٹیل ویلز میں پوسیبل نہیں کیونکہ وہ لگ بگ پورے کورڈ ہوتے ہیں بس چھوٹے چھوٹے انہیں سرکل یا چھیت بنائی ہوتے ہیں وینٹیلیشن کے لئے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور دوسری چیز کیونکہ اتنے بڑے اگر ان میں بیچ میں گیپس ہیں یا سپیسز ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایر زیادہ فلو ہپاتی ہے ویل کے بیچ میں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بریکس زیادہ تھنڈے رہتے ہیں جیسے آپ پہاڑے پہاڑوں ایریا میں زیادہ چلاتے ہیں ڈاؤن ہل آپ کار زیادہ چلا رہے ہیں یا آپ زیادہ بریکنگ یوز کرتے ہیں تو بریکس ایزیلی تھنڈے ہو پاتے ہیں کیونکہ ایر ایزیلی ان تک پہنچ پاتی ہے ایلائی ویلز اگر آپ لگا رہے ہیں اپنی گاڑی میں تو آپ کو ٹائر ٹیوب لیس کرانے ہی پڑتے ہیں ٹیوب والے اتنے سکسیسفل نہیں ہوتے اور جو ایلائی ویلز ہوتے ہیں وہ ٹائر کے بہت فرینڈلی ہوتے ہیں ان کو بہت ایزیلی اکومڈیٹ کر پاتے ہیں ایزیلی فٹ ہو پاتے ہیں کوئی لیکیج وغیرہ کی پرابلمز نہیں ہاتی اب آپ پولیں گے کہ سٹیل ویلز میں بھی یہ پوسیبل ہے پر جو سٹیل کے ویلز ہوتے ہیں ان میں پرابلم آئی ہی جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ ماتھا پچی کرنی پڑے گی ٹیوبز لگوانی پڑتی ہیں اس میں بہت پرابلمز آتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایلائی ویلز لگوائیں جس میں ٹیوب لیس ٹائر بھی آپ کو مل سکتے ہیں اب کیونکہ ایلائی ویلز ہوتے ہیں اس میں آئرن نہیں ہوتا اور سٹیل بھی ڈائریکلی پریزنٹ نہیں ہوتا جو کہ سٹیل ویلز میں پریزنٹ ہوتا ہے تو آپ کے ایلائی ویلز میں کسی ویلز کنڈیشن میں رسٹنگ نہیں ہوتی چاہے آپ پانی میں چلائیں چاہے سکرچ ہونے کے بعد چلائیں کوئی پرابلم نہیں آتی پر آپ کو سٹیل ویلز میں رسٹنگ کی کافی پرابلم آ سکتی ہے اب تو بات کالی ایلائی ویلز کے سارے فائدوں کی اب جو ایلائی ویلز کے دو مین جو میں بولوں گا ڈرو بیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا تو ایلائی ویلز بہت ایکسپنسیو آتے ہیں ایلائی ویلز اور سٹیل ویلز کے میں بہت زیادہ پرائز کا فرق ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ مہنگے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اسی لئے کمپنیز جو ہیں وہ بیس ویرینٹس میں یا میڈ موڈلز میں آپ کو ایلائیز نہیں پروائیڈ کرتی کیونکہ وہ کاسٹ بچاتے ہیں اور ہائر ویرینٹس میں آپ کو ایلائی دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کی ہائر ویرینٹ میں ایک الگ ہے گاڑی اس کا الگ کمپوزیشن ہے صرف اسی میں آپ ایلائی بھی لگا سکتے ہیں اور چھوٹے ویرینٹ میں نہیں لگا سکتے ایسا نہیں ہوتا اور جو دوسری چیز ہے کہ جو ایلائیز ہوتے ہیں وہ کافی برٹل مٹیریل ہوتا ہے برٹل مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہوتے ہیں اور سٹیل ویلز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے فلیکسبل ہوتے ہیں اب اس کو میں اگر سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کسی بڑے گھٹے میں گئی تو سٹیل ویلز تو کیا کرے گا بینڈ آ جائے گا سٹیل ویلز میں پر جو ایلائی ہے وہ بریک ہی ہو جائے گا سیدھا وہ اس میں کوئی ڈیفارمٹیز نہیں آتی وہ سیدھا کا سیدھا بریک ہی ہوتا ہے پھر آپ کو نیاہ خریدنا پڑتا ہے اور آپ کی کاسٹ بھڑ جاتی ہے تو اب ہم نے بات کر لی سارے ایلائی ویلز کے بارے میں اور اب جو بات کروں گا میں ہے وہ سٹیل ویلز کے بارے میں تو دیکھیں جو کمپنیز ہیں وہ سٹیل ویلز کو لور ویریانٹس میں یا میڈ ویریانٹس میں اسی لئے دیتی ہے کیونکہ اس میں کاسٹ بچتی ہے کمپنی کی اور جو سٹیل ویلز ہیں ان کے کئی فائدے بھی ہوتے ہیں آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی آف روڈنگ وییکلز آتی ہے یا جو رف ایریاز میں چلتی ہے ان میں ہمیشہ سٹیل ویلز ہی دی جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی باؤنس رہتا ہے ان وییکلز میں تو باؤنس کے وجہ سے کافی ان سرفیس روڈ پہ جب گانیاں چلتی ہیں تو جھٹکوں کو اکومیڈیٹ کرنے کے لئے سٹیل ویلز دی جاتے ہیں اور جو سٹیل ویلز ہیں وہ کافی ایزیلی رپیئر بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں صرف آپ ایزیلی بینڈ کو نکلوا سکتے ہو یا اگر کافی زیادہ ڈائمو جو ہے تو بہت ہی سستے میں آپ اس کو نیا ویل بھی خرید سکتے ہیں بجائے کی ایلوئیز میں جہاں پہ کافی کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے یہ تو دیکھیں سٹیل ویلز کے زیادہ تر یہ ہی فائدے ہوتے ہیں اس میں زیادہ چیزیں ہیں نیٹیوب لیس وگر آپ ایزیلی کرانی سکتے ہیں اور رسٹنگ کے پرولمز رہتی ہیں کہاں پہ کام آتے ہیں سٹیل ویلز آف روڈنگ اگر سیچویشن زیادہ ہیں تو سٹیل ویلز زیادہ پریفر کیا جاتے ہیں اور بجائے اب روڈ پہ اگر آپ نومل گاڑی چلا رہے ہیں تو ایلوئیز زیادہ پریفر کیا جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کار میں اگزسٹنگ سٹیل ویلز ہیں تو کیا آپ اس کو ایلوئیز میں چینج کر سکتے ہیں وہ بالکل ہاں ہے اگر شرطیہ پر آپ اس کے جو بھی ٹائر کا سائز ہے جس میں فٹ ہوتا ہے اور جو ایلوئیز رم کا جو سائز آپ اس کو چینج نہ کریں تو آپ ایزیلی اس میں ایلوئیز لگوا سکتے ہیں اس سے کوئی آپ کو میجر پرابلمز نہیں آئیں گی جلدی ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا آپ اپنے گاڑی کے ٹائر کو اور رم سائز کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو اب سائز کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کیا فائدے ہو سکتے ہیں کیا نقصان ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا تو آشا کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی جس میں میں نے سٹیل اور ایلوئی ویلز کے بارے میں بات کی تھی اور آپ ضرور کمنٹ لائک شیئر کر کے جائیے گا اپنی ویڈیو گر یہاں تک دیکھائی ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کیا سجیشنز دینا چاہیں گے اور نیکس ویڈیو میں آپ کیا ٹاپک پہ ویڈیو چاہیں گے so thanks for watching and I'll see you in the next one bye